welcome to learn Pakistan in this video we will discuss about Jonathan Swift's parable the spider and the bee okay let's move towards it اس parable کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے background کو سمجھ لیا جائے تو یہ ایک comparison ہے parable تو یہ کس طرح comparison ہے سمجھتے ہیں اب یہ parable Jonathan Swift کی ہی بک The Battle of the Books سے لئے گئی ہے اس میں ایک لائبریری کا حال بیان کیا جا رہا ہے اس لائبریری میں انشینٹ رائٹرز اور موڈرن رائٹرز کی بکس کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ لڑائی شروع کرنے والے خود موڈرن رائٹرز ہوتے ہیں اور یہ اپنے حسد میں اس لڑائی کو شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اتنا وقت اور اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی انشینٹ رائٹرز کی بکس کو امپورٹنس مجھ رہی ہے ہماری بکس کو کیوں نہیں تو اپنے حسد میں یہ کیا کرتے ہیں ان کے خلاف انشینٹ کے خلاف لڑائی شروع کر دیتے ہیں انشینٹ پہلے سمجھاتے ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ موڈرنس نہیں تلنے والے تو وہ کیا کرتے ہیں انشینٹ بھی اپنی تیاری کر دیتے ہیں لڑائی کے لیے اب انشینٹ نے کیا کیا ہے اس لڑائی کے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انشینٹ نے جو انشینٹ رائٹرز ہیں انہوں نے تمام موڈرن رائٹرز کو مار دی ہے سوائے جو انڈریڈن کے جو انڈریڈن بچ گئے ہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے انشینٹ رائٹرز سے دوستی کر دی تھی اب بھی یہ خود تو بچ گئے اب اسی لائی بریری میں ایک سپائیڈر نے اپنا جال بنا ہوا ہے وہ جال بنا ہوا ہے تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو سپائیڈر ہے وہ ریسٹ کر رہی ہے اور بھی آ کے اس جال پہ اس کو پتا نہیں چلتا وہ اس پہ آ کے خود بھی بھی جو ہے وہ ریسٹ کرنے کے مقصد سے بیٹھتی ہے جب وہ بیٹھتی ہے تو جال ہلنے لگ جاتی ہے جب جال ہلنے لگ جاتا ہے تو اسکا سپائیڈر کے مقصد ریسٹ کرنے میں اسکا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جال پہ آ کے بیٹھا ہے تو وہ وہ نہیں نکلتی ہے اس میں نیختی ہو اور بیات اور خوبی نہیں بناتی ہے جب دیو یہ سب سنتی ہے پرسکون لہجے میں جاتی کہ Argent dramatically ہے پرسکون لہجا ہے چاہروں نے وہ برزی چیز میں مجھ میں کوئی فلارز کو ویزٹ کرتی ہوں ان کا جوس سک کرتی ہوں اور میں شہد بناتی ہوں تم کیسے کہہ سکتے ہو مجھ میں کوئی خود بھی نہیں اب ایدر جونتن سویفٹ کا سپائیڈر اور اس کے بی کا ذکر کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے سپائیڈر کو انشینٹ رائٹر اور بی کو موڈرن رائٹر کے ساتھ کمپیر کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم انشینٹ رائٹر کی جتنی بھی بکس پرانی اور قدیم کیوں نہ ہو جائیں ہم جب بھی ان کی بکس کو پڑھیں گے تو ہمیں اس میں سے ایک مٹھاس محسوس ہوگی شہد جیسے مٹھاس کہ اس میں حسدو بکس ہم محسوس نہیں کریں گے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف یا کسی کے خلاف نہیں لکھا ہوگا حالات کے مطابق لکھا ہوگا جسے پڑھ کے ذہن کو سکون ملے گا اب دوسری طرف جو سپائیڈر ہے انہوں نے موڈرن رائٹر کو سپائیڈر کے ساتھ کمپیر کیا ہے جیسے موڈرن جیسے سپائیڈر مو کھٹا ہے گالی گلوج کرتا ہے ویسے موڈرن رائٹر بھی گالی گلوج کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اپنے حسدو بکس کو اپنی رائٹنگ میں لے آتے ہیں ان کو اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں اور انشیلٹ کے خلاف ہی لکھتے ہیں تو جب بھی موڈرن رائٹر کی بکس کو پڑھا جائے گا تو ذہنی سکون کی بجائے بندا ہے ذہنی تناہوں میں وہ پڑھ جاتا ہے تو جونتھن سوپ نے یہ کمپیرزن کے لیے بک لکھی تھی اور یہ پیرابل کو کمپیرزن پیرابل بھی کہا جاتا ہے بیٹوین موڈرن اور انشیلٹ رائٹر ڈیئر رویوورز اگر آپ کو اس پیرابل کی سمجھ آئی ہو تو آپ کومنٹ میں بتائیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور پیرابل ڈسکس کی جانی چاہیے تو آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کومنٹ بوکس میں اور ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی